Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri دیکھیں پہلے تو سمجھ لیں کہ عبادت کا ڈکشنری میننگ کیا ہے علامہ جوہری لکھتے ہیں کہ عبودیت کی اصل خضوع اور زلط میں ہے یعنی کہ انسان کے اندر جو ہے جھکاؤ ہو یہ عبادت کا معنی ہے کہ اطاعت کا کرنا اور تعبد کا کیا معنی ہے عبودیت کی اصل کیا ہے انسان کا جھکاؤ اور عبادت کیا ہو گئی اطاعت تو تعبد کیا ہو گیا فرما برطاری تو اسیحا کی جلد نمبر دو صفحہ پانچ سو تین پر آپ نے اسے یوں ڈیفائن کیا ہے اچھا باج ہے علامہ ابن منظور افریقی لسان العرب میں جلد نمبر تین صفحہ ٹو سیونٹی تھری پر آپ لکھتے ہیں کہ لغت میں عبادت کا معنی ہے توازو اس کا معنی ہے آجزی کے ساتھ اطاعت کرنا اور علامہ سید زبیدی لکھتے ہیں کہ عبادت کا معنی ہے تاعت بعض آئمہ نے کہا ہے کہ عبودیت کی اصل تو ذلت اور خوشو ہے اور بعض نے کہا کہ عبودیت کا معنی ہے رب کے فعل پر راضی ہونا اور عبادت کا معنی ہے ایسا فعل کرنا جس سے رب راضی ہو بڑی خوبصورت بات لکھی اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ آخرت میں عبادت تو ساکت ہو جائے گی عبودیت ساکت نہیں ہوگی کیونکہ عبودت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے سوا کسی اور کے حقیقت میں متصرف ہونے کا عقیدہ نہ رکھنا کہ ہم اسی کے بندے ہیں یہ عبودت ہے اور صوفیہ کے ہاں بھی استعلاح ہے اس میں لغت کا دخل نہیں ہے بارال یہ صوفیہ کی بھی استعلاح ہے اظہری نے کہا کہ غلام جو اپنے مولا کی خدمت کرتا ہے اس کو عبادت نہیں کہتے اور مسلمان جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے عبودو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو اور یاکن عبودو کا معنی ہے کہ ہم خشو سے خضوع سے عاجزی سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان ساری فیلنگز کو اپنے دل میں سمائیں ان کیفیتوں کو اپنے دل میں سمائیں اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں ابن الاسیر نے کہا کہ عبادت کا لغت میں معنی ہے عاجزی کے ساتھ اطاعت کرنا تو علامہ سید زبیدی کی نے جو مختلف آراء کو آپ کے سامنے جمع کیا ہے یہ تاج العروس شرح القاموس اس کی جل نمبر دو صفحہ چار سو دس پر اچھا یہ تو ہو گیا اس کا لغوی معنی اب اس کے استلاحی معنی کو بھی دیکھ لیتے ہیں علامہ میر سید شریف کتاب التعریفات کے پیچ سکسٹی تری پر لکھتے ہیں کہ نفس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کے لیے مکلف کا کوئی کام کرنا عبادت ہے اب مکلف کون ہے جس سے روز جزا کے دن سوال جواب ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ تو بغیر سوال جواب کے بھی چلے جائیں گے نہیں کہ جو اپنے عمل پر جواب دے وہ مکلف ہے تو وہ اپنے نفس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کے لیے کوئی کام کرتا ہے وہ عبادت ہے اہد کو پورا کرنا اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا جو مل جائے اس پر راضی رہنا جو نہ ملے اس پر صبر کرنا یہ عبودیت ہے اچھا قرآن کریم میں عبادت کا لفظ توہید اور اطاعت کے لیے استعمال ہوا ہے مثال کے طور پر سورة النساء میں فرماتا ہے میرا رب کہ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ اللہ کو واحد مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اچھا اسی طرح سورة یاسین میں فرماتا ہے أَلَمْ عَاهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِ آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اے اولادِ آدم کیا میں نے تم سے یہ اہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی اطاعت نہ کرنا اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عبادت کا استلاحی معنی ہے اعتقاد علوحیت کے ساتھ کسی کی تعظیم اور اطاعت کر اور یَا اَيُّهَ النَّاسُ عَبُدُ رَبَّكُمْ کا معنی ہے کہ اے لوگوں اپنے رب کو الہ مان کر اس کی تعظیم اور اطاعت کر اور یا کر عبدو کا معنی ہے ہم اعتقاد علوحیت کے ساتھ تیری تعظیم اور اطاعت کرتے ہیں اب قرآن مجید میں لفظ عبد جو ہے یہ پانچ قسم کے لوگوں پر اس کا اطلاق قرآن ہی میں موجود ہے ایک جگہ قرآن کریم کہتا ہے بلکہ چند آیات میں یہ معنی استعمال ہوتا ہے کہ غلام اور مملوک یعنی جو آپ کے ملک ہوں ان پر عبد کا اطلاق سورہ بقرہ میں آتا ہے غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے اور ایک معنی سورة النحل میں بھی آتا ہے کہ اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایک مملوک ایک غلام کی جس کو کسی چیز پر قدرت نہیں ہے تو ایک معنی کیا ہوا غلام اور مملوک کے لئے لفظ عبد اچھا ایک اور جگہ جو اللہ کی تسخیر سے عبد ہے اِن کُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں بطور عبد حاضر ہوں گے یہ سورہ مریب میں آتا اچھا پھر تیسرا جو قرآن مجید میں جو قسم آتی ہے وہ یہ جو اپنی اختیار سے اللہ کے عبد ہیں اور عبدیت میں کامل ہیں جس کو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے اُن لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا بے شک وہ نوح عبد شاکر تھے اسی طرح اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الَّذِي أَسْرَا بِعْبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَا مِنَ الْمَسْجِدِ الْاقْصَى سبحان ہے وہ جو اپنے مقدس عبد کو رات کے ایک قلیل حصے میں مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصى تک لے گیا اسی طرح جو چوتھی قسم ہے جو اپنے اختیار سے اللہ کے عبد ہیں اور عبدیت میں ناقص ہیں جیسا کہ سورة المائدہ میں آتا ہے اور اگر تو انہیں عذاب دے ان تعذبهم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے پھر سورة زمر میں فرماتا ہے نا سرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ کہیے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیاد دیکھی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور جو پانچویں قسم ہے وہ جو ہے جو اپنے اختیار سے غیر اللہ کے عبد ہیں جیسا کہ سورة الفرقان میں آتا ہے کہ اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُوا أَنتُمْ عَضْلَلْتُمْ عِبَادِيهَا اَمْهُمْ ضَلُ السَّبِيلُ جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے اللہ جمع کرے گا قیامت کے دن اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے پھر اللہ ان معبودوں سے فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے پھر سورہ یاسین میں فرماتا ہے کہ یا حسنتنا علی العباد مَا يَعْتِيهِم مِن رَسُولٍ اللَّهِ كَانُ بِهِي أَسْتَازِعُونَ کہ ہائے افسوس مندوں پر ان کے پاس جو رسول بھی آئے ان اس کا مذاق اڑاتے تھے تو خلاصہ کیا ہوا یہ جو پانچ اقسام ہیں جو مملوک اور غلام ہیں ان میں سے ایک تو ہے نا مملوک اور غلام کے معنی میں آیا جو تسخیراً عبد ہیں ایک معنی میں یہ آیا تیسرا معنی جو اپنے اختیار سے اللہ کے عبد ہیں اور عبد کامل ہیں اور چوتھا کے آیا وہ لوگ جو اپنے اختیار سے اللہ کے عبد تو ہیں لیکن ان کی عبودیت ناقص ہے وہ عبد ہیں پر ناقص عبد ہیں اور جو اپنے اختیار سے غیر اللہ کے عبد ہیں تو ان سب پر قرآن مجید میں عبد ہی کا اطلاق کیا گیا ہے تو یہاں پر ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے کہ ہم عبد ہیں اللہ کے اس لئے لفظ عبد کافی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم گناہگار ہیں ناقص ہیں کوشش ہے کامل بننے کی کوشش ہے کامل بننے کی ہے ناقص پر امید ہے کہ رب کے رحم و کرم سے بیڑا پار ہو جائے گا تو بارال انشاءاللہ تعالی پھر اس تفسیر کو ہم ذرا آگے بھی لے کے چلیں گے اب مثال کے طور پر ایک بحث ہے اس کو بھی ہم لے لیں گے کہ اپنے غلام کو میرا عبد کہنے کی کے بارے میں کیا خیال ہے اور اگر کوئی شخص عبد النبی وغیرہ نام رکھے تو پھر اس کے اندر جو ہے اجازت ہے یا نہیں ہے یا ٹھیک نہیں ہے یہ نام اس پر جو مختلف آراہ ہیں ان کو بھی دیکھیں گے اور پھر عبادت کا اللہ تعالی میں منحصر ہونا کہ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس کے اندر پھر کیا راز پوشیدہ ہیں اور اس سے متعلق جو ایا کا نعبدو ہے اس کے اوپر ذرا اور تحقیق بھی کریں گے احتری کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیک آئیکاون کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں